بلکتی زندگی غریب کا ہی مقدر کیوں حسد طالوں میں علاج ناپید عدویات ختم محکمہ سپیشلائزد ہیلپ کی سستی ٹیچنگ حسد طال نے عدویات نہ خرید سکے امراض قلب کی علاج گاہوں میں سٹنڈ ختم پی آئی سی کو مزید ادھار سٹنڈز ملنا مشکل ہے مریضوں کو علاج متاثر ہو رہا ہے سمیت امراض قلب کی سرکاری علاج گاہوں میں سٹنڈز کی خریداری نہیں ہو سکی پی آئی سی کو مزید ادھار ملنا مشکل ہو گیا اس سے پہلے پی آئی سی گدشتہ تین ماہ سے ادھار سٹنڈز پر کام چلا رہا ہے محکمہ سپیشلائزد ہیلتھ کے مرتب کردہ سالانہ پروکیورمنٹ کلینڈر کے تحت جنوری سے جون تک پروسس مکمل ہونا تھا اور دس جولائی تک پرچیز آرڈر دیا جانا تھا اکتوبر تک سپلائی لے کر ادائیہ ہونی تھی اور پندرہ نومبر تک پروکیورمنٹ مکمل کر کے جیسے پہلے ہی آٹے کا سٹوک ختم خریداری کے لیے آنے والے پھٹ پڑے شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے گھی اور آئیل کا بہران سنگین تر ہو گیا یوٹیلیٹی سٹورز کھلتے ہی شادمان یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر خواتین اور مرد سارفین کی طویل کتارے لگ گئیں کئی گھنٹے انتظار کے باوجود سستے گھی اور آئیل کی سپلائی نہ آئی دو پہلے بارہ بچتے ہی شادمان یوٹیلیٹی سٹورز اور دیگر سٹورز سے آٹا ختم ہو گیا کتاروں میں لگی خواتین نے آٹا ختم ہونے پر انتظامیہ کو خوب برا بلا کہا آٹے کی سپلائی بہت کم آتی ہے اور گیک جو سستا گھی یوٹیلیٹی سٹورز کی جو بھی چیزیں ہیں جو سستی جن میں ڈسکاؤنڈ ہے وہ چیزیں کوئی سپلائی کم آتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور لوگوں کو بروقت نہیں مل سکتی کئی گھنٹوں تک یہاں لوگ کھڑے رہتے ہیں شہریوں نے حکومت سے بنیادی اشہر ضروریہ کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل کی ہے کامیرامین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان ابدالی سٹی ٹی ٹو شہر کی اوپر مارکٹ میں مہنگائی کا توفان جاری مہنگائی کا سنامی نے شہریوں کی قوت اخرید کو کچل کر رکھ دیا مختلف اشہر ضروریہ کی قیمتوں میں ایک بات پھر پانچ سے بیس روپے کا اضافہ ہو گیا اشہر ضروریہ کی قیمتوں میں تسلسل کے ساتھ اضافے کا سلسلہ جاری ہے مختلف کمپنیوں کا ڈبا پیک دودھ بیس روپے لٹر مہنگا ہو گیا ہے ایک پاؤں کے پیکٹ کی قیمت پانچ روپے بڑھ کر پینسٹھ روپے ہو گئی ہے اس طرح معروف کمپنی نے ڈے لٹر منل وارٹر کی بوتل کا ریٹ بھی پانچ روپے بڑھا کر اسی روپے کر دیا ہے اوپن مارکیٹ سے سستہ آٹا بدستور غائب ہے سستہ آٹے کا بہران جون کا توم برقرار ہے شہری پنجاب حکومت کو کوسنے لگے ہیں شہریوں کا کہنا ہے تجربہ کاروں کی حکومت میں آٹا بھی عوام سے دور ہو گیا ہے شہریوں نے پنجاب حکومت سے آٹے کا بہران ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی دور نہ ہوئی تو ووٹ کا استعمال سوز سمجھ کر کریں گے کیمرہ میں ناصر مسود کے ساتھ شہزاد خان ابدالی سٹیٹی فارٹی ٹو علودگی کے سائے ایک بات پھر گہرے شہر میں دوبارہ سے سموکی چادر تن گئی ہے شہر کا ائر کوالیٹی پھر سے گرنے لگا سانس کے مریضوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں علودگی کے بادل واپس آ گئے باغوں کے شہر پہ کہر بند کر چھا گئے لاہور دنیا کے علودہ تنین شہروں میں ٹوپ تھیری پر آ گیا یو ایس کانسلیٹ کے اطراف ایک یو آئی دو سو پیچاسی رہا کورٹ لک پر دو سو اکتالیس ڈی ایچے میں علودگی کی شرعہ دو سو پچیس رہی علودگی کے بائیس شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے بچے اور بوڑے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں میکمہ موسمیات کے مطابق ابھی بارش برسنے کا بھی کوئی چانس نہیں حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم پر سکولوں کی بندش کا اعلان تو کر دیا مگر عمل کون کرائے گا یہ بھی ہے ایک سوال یہ نشان نیجی سکولوں نے جمعہ اور ہفتے کی چھٹی کو جوتے کی نوک پر رکھ لیا ہے اور فٹاور کے قریب باہر کالونی میں سکول کھلے رہے سینٹھو میں تھا ہائی سکول میں جمعہ کو بھی چھٹی نہیں تھی بچوں کو سکول تو بلوا لیا مگر ماں سمیت کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والوں کے لیے بڑا ریلیف میٹرو بس، اورنج لائن اور سپیڈو پر سفر پر رعائت ملے گی ہفتہ وار اور مہانہ بنیادوں پر ڈسکاؤنٹ سمارٹ کارڈ جاری ہوں گے طلبہ اور خواتین کے لیے تیس فیضر آیت بزرگ اور مزور شہنیوں کے لیے سفر مفت ہوگا میٹرو بس، اورنج لائن اور سپیڈو پر سفر کرنے والے مسافروں کو بڑا فائدہ ملے گا ہفتہ وار اور مہانہ بنیادوں پر ڈسکاؤنٹ سمارٹ کارڈ متعارف کرانے کی منظوری دی گئی ہے ہفتہ وار ڈسکاؤنٹ کارڈ چار سو روپے کے ساتھ انلیمیٹڈ سفری سہولت دے گا جبکہ مہانہ ڈسکاؤنٹ کارڈ سولہ سو روپے کے ساتھ انلیمیٹڈ سفری سہولت دے گا جی ایم پنجاب ماس ٹرانزت اٹھارٹی سید عزیز شاہ کا کہنا ہے کہ سمارٹ کارڈ جدید فیچرز کے ساتھ بقاعدہ تفضیق کے عمل کے بعد جاری ہوگا شہریوں کو رمامہ سفری سہولت میں ریایت کے سمرات ملیں گے احساس راشن پروگرام میں بڑے فراڈ کرنے کا شاہ سات کروڑ کی غیر معمولی ٹرانزیکشنز پکڑی گئے بیشتر ازلا میں ایک دن میں پانچ پانچ لاکھ کی ٹرانزیکشنز ہوئیں بیشتر دکانداروں کا کچھ عطا پتہ نہیں احساس راشن پروگرام میں فراڈ سے متعلق پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی نے عالی حکام کو ریپورٹ پیش کی ہے جس میں احساس راشن پروگرام میں بقائدگیوں کا ذکر کیا گیا ہے سیٹی فارٹی ٹو کے پاس موجود ریپورٹ کے مطابق کریانہ سٹورز پر ایشیا کی خریداری کی بجائے شہری نقد رقم وصول کر رہے ہیں اور دکاندار آٹھ سو روپے خود رکھ کر تین ہزار چار ہزار روپے کی رقم کسٹمر کو دے دیتے ہیں ریپورٹ کے مطابق غیر قانونی غیر معمولی ٹرانزیکشنز سے مطالق ریکارڈ موجود ہے ان دکانداروں کے نیشنل آئی ڈی کارڈ سے مطالق ڈیٹا بھی حکومت کو پیش کر دیا گیا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بقائدگیوں اور غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے کیسز جنوبی پنجاب سے ریپورٹ ہوئے ہیں فراڈ اور دو نمبر ڈیٹا استعمال کر کے ٹرانزیکشنز کی جا رہی ہیں جبکہ بیشتر اجلا میں ایک ہی دن میں پانچ پانچ لاکھ روپے کی ٹرانزیکشنز بھی کی گئی ہیں پنجاب سوشل پرپیکشن آثورٹی کے حکام کے مطابق فراڈ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی فراڈ کے کیسز رکھنے کے لیے مزید سخت پالیسی تیار کی جا رہی ہیں آلہ حکام کو بریفنگ دی گئی ہے تاکہ مستقبل نے ایسے کیسز سامنے نہ آئیں جو اس فراڈ میں ملوث ہوگا اس کے ریجسٹرشن منصوب کر دی جائے لاہور میں اورنج کے بعد بلیو اور پرپل لائن منصوبے کے تیاریاں بلیو لائن ویلنشیہ ٹاؤن سے مابو سابو تک بنے گی پرپل لائن ملاہور ایرپورٹ سے بھارٹی چو تک بنائی جائے گی تجاب حکومت نے ایشین ڈیویلپنٹ بینک سے مالی معاملت کے لیے مذاکرات کی منظوری دے دی ماس ٹانڈرڈ سسٹم کے تحت بلو اور پرپل لائن منصوبے کا آغاز کیا جائے گا پنجاب حکومت نے تمام صوبائی محکموں کو بلو اور پرپل لائن منصوبے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے تاکہ متقبل میں بلو اور پرپل لائن منصوبے کے اطراف کسی بھی ترقیاتی منصوبے کو شروع نہ کیا جائے اور ان منصوبوں کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے اس سرڈی کے مطابق بلو لائن کو ویلنشیہ ٹاؤن سے بابو سابو اور پرپل لائن کو لاہور ایرپورٹ سے بھارٹی چوک تک بنایا جائے گا لیکن وزیرالہ پنجاب نے کلمہ چوک سے ائرپورٹ تک بلو لائن منصوبے کے آگاز کے لیے حکام کو ورکنگ مکمل کرنے کا کہا ہے حکام کے مطابق ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے آج سے پانچ سال قبل لاغت تکمیلہ دو سو پچاس ارب روپے تھا جبکہ اب نئی فیزیبلیٹی تیار کر کے نئے تکمیلہ لگایا جائے گا پنجاب حکومت نے شہر کے پانچ مقامات پر پیڈیسٹرین بریج تعمیر کرنے کی منظوری دے دی لیبرٹی واحدت روڈ اللہ ہو گول چکر سگیاں روڈ پر دو پیڈیسٹرین بریجز کی تعمیر ہوگی لڈی اے کو باسٹ کروڑ چالس لاکھ کی لاغت سے پیڈیسٹرین بریجز کی تعمیر کی منظوری مل گئی ہے لڈی اے نے پی سی ون میں ستاسی کروڈ سے زائد کا تخمینہ لگایا تھا محکمہ پینڈی نے ستاسی کروڈ کی وجائے باسٹھ کروڑ سے زائد کی لاغت کی منظوری تھی لڈی اے کا سگیاں روڈ بحالی کا نظر سانی شدہ پی سی بھی منظور کر لیا گیا لڈی اے نے منظوری کے لیے پانچ ارب تیس کروڑ کی نظر سانی شدہ لاغت ارسال کی حکومت پنجاب نے چار ارب تریپن کروڈ سے زائد کی نظر سانی شدہ لاغت کی منظوری تھی ہے دوستے جانب آپ کو بتائیں کہ لڈی اے کا باسٹھ کر بڑکی روڈ پر غیر قانونی منصوبے کے بڑکی روڈ توصیح منصوبے میں تعمیلی راگت کے تخمینے میں دور اندیشی نا دکھانا خزانے کو بھاری پڑ گیا ہے بڑکی روڈ توصیح منصوبے میں صرف چار ماہ کے دوران ہی انیس کروڈ کا اضافہ ہو گیا لڈی اے نے منصوبے میں تعمیلاتی میٹریل کی لاغت میں بے پناہ اضافہ کے جواز کو معمول بنا لیا ہے لڈی اے نے لاغت میں اضافہ کلیم کر کے چالیس کروڑ کا پروجیکٹ انسٹھ کروڑ ستر لاکھ پر پہنچا دیا ہے لڈی اے نے حکومت پنجاب سے نظر ثانی کی مد میں اضافہ لاغت کا پی سی ون بھی جوایا تھا لڈی اے نے ایجنڈا ایمرجنسی بنیادوں پر پی اینڈی سے منظور کرا لیا ہے پی اینڈی جلاز میں نظر ثانی شدہ منصوبہ ایکس ایجنڈے کے طور پر منظور کر لیا گیا ہے لاہوری سکول آف اکنومک سے بے دیاں کنال تک روڈ کی توسیح ہو رہی ہے لڈی اے حکام نے مٹی کی تہہ بچھانے کی مقدار میں اضافہ اس وارڈین دو انچ سے بڑھا کر تین انچ کرنے کا جواز پیش کیا ہے پنجاب حکومت نے لڈی اے کی جانی سے مانگے گئے انیس کروڑ روپے سے زائر اضافی فرن دینے کی بھی منظوری دے دی ہے محکمہ خزانہ نے مدر اینڈ چائلڈ ہیلت بلوگ گنگا رام حسپتال کے لیے سینکڑوں حسامیوں کی منظوری دے دی محکمہ خزانہ نے مدر اینڈ چائلڈ بلوگ گنگا رام حسپتال میں تین سو بیسی نئے حسامیوں کی منظوری دی ہے مدر اینڈ چائلڈ ہیلت بلوگ گنگا رام حسپتال میں بنایا جا رہا ہے محکمہ خزانہ نے ان نئی اثامیوں کے لیے پچانوے کروڑ تیس لاکھ روپے جاری کیے ہیں محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ محکمہ سپیشلائنز ہیلڈ کیر کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا ہے محکمہ خزانہ نے وزیر اللہ کی منظوری کے بعد یہ بجٹ جاری کیا ہے لیسکو کی نشکاری کا عمل ایک بات پھر شروع کر دیا گیا کمپنی کے کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو ریگولر کرنے سے تاہک میں سانی روک دیا گیا وزارت پاور ڈیویجن کے نوٹیفکیشن کے مطابق افسران اور ملازمین کو مستقل کرنے سے کمپنی پر مالی بوجھ بڑھے گا کمپنی میں آئندہ کسی بھی قسم کی بھرتی لمسم پیکج پر کی جائے گی کیونکہ لیسکو نشکاری کے عمل میں سرے فہرست ہے وزارت پاور ڈیویجن کے مرازمین کے مطابق لیسکو میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے نشکاری کا عمل متاثر ہو بازہ رہے کہ اس وقت لیسکو میں ایس ڈیو سمیت تمام کیڈرز کے ملازمین کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں وزارت پاور ڈیویجن کے نوٹیفکیشن کے بعد مستقل ہونے کے امکانات مادوم ہو گئے ہیں اسمبلیاں کب ٹوٹیں گے عمران خان آج لیبرٹی چوک میں بڑا اعلان کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ جلسے کا حصہ ہوں گے فواز چوہدری کا دعویٰ کہا ملک تباہی کے دیہانے پر کھڑا ہے بچاؤ کا حل صرف الیکشن ہے پنجاب میں ہی ہونا ہے نا پنجاب میں بھی اور خیبر پختنخواہ میں بھی پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ فرویز علیہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے ان کی جو اگلی ایڈجسمنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم پی ایم ایل کیو کو جو اس وقت جو شیئر ہے اور جو سیاست میں ان کا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق ان کو حصہ دیں گے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں کازکستان کے یوم اعزادی پر لاہور میں کاؤنسل خانے کا افتتا راو خالد خان کو اعزازی کاؤنسل جنرل تائنات کر دیا گیا ہے کازکستان کے یوم اعزادی پر لاہور میں کاؤنسل خانے کا افتتا ہوا راو خالد خان نے اعزازی کاؤنسل جنرل کا عہدہ سنبھالا انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے بہتر فروغ کا عظم کیا کاؤنسل خانے کی افتتا ہی تقریب میں سیاستدان، بیوروکریٹس اور اہم سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں کازکستان کا سفیر جزہان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات ہیں پیپلز پارٹی کے رہنماء اور سابق وضیع عظم یوسف رضا گلانی نے راو خالد خان کو اعزازی کاؤنسل جنرل بننے پر مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں تعلقات قیم رہنے چاہیے کاؤنسل خانے کی افتتا ہی تقریب میں سابق صوبائی وزیر عمران مسعود، سابق سپیکر اسمبلی رانہ اقبال شریک ہوئے سینئر صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ سازش کے ذریعے ترقی کرتی ہوئی معیشت کا پہیا روک دیا گیا کسان مزدور، تاجر اور ہر طبقہ پریشان ہے میاں صاحب اقبال نے مزید کہا کہ مہنگائی نے عام آدمی کے لیے جسم اور روح کا رشتہ برکرہ رکھنا مشکل بنا دیا ہے ڈاکو راج کے باعث ہندر مند اور سربائے کار ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں ڈی سی آفیس کے لون میں کھلی کچہری کا انکار ڈی سی نے سائلین کے مسائل سن کر متعلق افسران کو درخواستیں مارک کی ڈی سی لاہور محمد علی نے کھلی کچہری میں کہا کہ سائلین کے درخواستوں پر فوری ایکشن لیا جائے سائلین کے مسائل کے حل میں تاخیر نہ ہو ڈی سی نے مزید کہا کہ شہریوں کے مسائل کو حل کرنا ہی اولین ترچی ہے کھلی کچہری روزانہ کی بنیاد پر صبح دس سے گیارہ بجے تک لگائی جاتی ہے ڈی سی نے شہریوں کو کھلی کچہری میں آکر اپنے مسائل سے آگاہ کرنے کی اپیل کی ہے موسیقی